نمشکل دوستو اور سبھی بڑوں کو میرا پرنام کہہ دیں ہیں جو طاقتور ہوتا ہے اسے کبھی اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اہم سے گھمنڈ سے دور ہوتا ہے یہ ہی ہمارے تحاس بولتا ہے ہمارے تحاس میں کبھی بھی اپنے ہی گرنٹوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی جو سچ ہے وہی سامنے آتا ہے یہ سچائیاں ہیں ہم اسے کہانی بول تو دیتے ہیں بڑھ یہ سچائیاں ہیں آج آپ کو ہنومان جی کے ایک لوگ قطع کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا ویور انسانسار کے کسی بھی پستک میں آپ کو شاید ہی ملے گا تو یہ بہت ہی لوگ پر یہ قصہ ہے اس سے پہلے میں جائے شریرام سبھی کو بولنا چاہوں گا آپ سب کا بھی نندن ہے جب بالی کو برمہ جی نے یہ وردان دیا کہ جو بھی اس سے ید کرنے کے سامنے آئے گا اس کی آدھی طاقت بالی کے شریر میں چلی جائے گی اور اس سے بالی ہر ید میں عجے رہے گا سگریو بالی دونوں برمہ کے عورت وردان دورہ پرابتہ پتر ہیں اور برمہ جی کی کرپہ بالی پر صدیب بنی رہتی ہے بالی کو اپنے بل پر بڑا گھمنڈ تھا اس کا گھمنڈ تب اور بھی بڑھ گیا جب اس نے قریب تینوں لوگوں پر ویجے پائے ہوئے رامن سے ید کیا اور رامن کو اپنی پونس سے باندھ کر چھے مہینے تک پوری دنیا گھومی رامن جیسے یدہ کو اس پرکار ہرا کر بالی کے گھمنڈ کا کوئی سیمہ نہ رہا اب تو آپ کو سنسار کا سب سے بڑا یدہ سمجھنے لگا اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی اپنی طاقت کے مدوے چور ایک دن ایک جنگل میں پیڑ پودوں کو تنکے کے سمان اکھاڑ سینک رہا تھا ہرے بھرے ایکشتوں کو تیس دینس کر دے رہا تھا اپنی سمان جل کے سوروں کو مٹی سے ملا کر کچھڑ کر دے رہا تھا ایک طرح سے اپنی طاقت کے نشے میں بالی پورے جنگل کو اجھاڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا اور بار بار اپنے سے ید کرنے کے چہتاویں دے رہا تھا کوئی جو بالی سے ید کرنے کی ہمت اکھتا ہو ہے کوئی جو اپنے ماں کا دودھ پیا ہو جو بالی سے ید کر کے بالی کو ہرا دے اس طرح کی گچھنا کرتے ہوئے اس جنگل کو تہہز نہہز کر رہا تھا سنیوگ وشوسی جنگل کے بیچ میں ہنمان جی رام نام کا جاب کرتے ہوئے تفسیہ میں بیٹھے تھے بالی کے اس حرکت سے ہنمان جی کو رام نام کا جب کرنے میں وگھن لگا اور ہنمان جی بالی کے سامنے آگر بولے ہے ویرو کے ویر ہے برام آنش ہے راج کمار بالی اس وقت بالی کشکندہ کے یوراز تھے ہنمان جی نے کہا کیوں اس شانت جنگل کو اپنے بل کی بلی دے رہے ہو ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ فینک رہے ہو فلو سے لدے وکشوں کو مسئل دے رہے ہو امرت سمال سورو کو دوشیت ملی مٹی سے ملا کر انہیں نشٹ کر رہے ہو اسے تمہیں کیا ملے گا تمہارے عورت پیتہ برامہ کے وردان سورو کوئی تمہیں ید میں ہرا نہیں سکتا کیونکہ جو گھر تم سے ید کرنے آئے گا اس کی آدھے شکی تمہیں سماحت ہو جائے گی اس لئے ہے کپی راج کمار اپنے بل کے گھمٹ کو شانت کر اور رام نام کا جاب کر اس سے تیرے مند میں اپنے بل کا بھان نہیں ہوگا اور رام نام جب کرنے سے یہ لوگ اور پر لوگ دونوں ہی سدھر جائیں گے کتنا سنتے ہی بالی اپنے بل کے مد میں چور ہنمان جی سے بولا اے تجھوانر تو ہمیں شکشہ دے رہا ہے راج کمار بالی کو جس نے وشف کے سب ہی جو دھاؤں کو دھول چٹائی ہے اور جس کے ایک ہنکار سے بڑے سے بڑا پروت بھی خند خند ہو جاتا ہے جا تجھوانر جا تو ہی بھکتی کر اپنے رام کی اور جس رام کی تو بات کر رہا ہے وہ ہے کون اور کیول تو ہی جانتا ہے رام کے بارے میں میں نے تو آس تک کسی کے موسیعے نام نہیں سنا اور تو مجھے رام نام جبنے کی شکشہ دے رہا ہے حرمان جی نے کہا پربو شری رام تینوں لوگوں کے سوامی ہیں ان کی مہیمہ اپرم پار ہے یہ وہ ساگر ہے جس کی ایک بوند بھی جسے ملے وہ بھو ساگر کو پار کر جاتا ہے بالی اتنا ہی مہان ہے تمہارا رام تو بلازرہ میں بھی دیکھوں کتنا بل ہے اس کی بھجاؤں میں بالی کو بھگوان رام کے ویرود ایسے کٹن وچن سنتے ہی حرمان جی کو گصہ آ گیا وہ اتنا ہی وچن بہت تھے ان کو گصہ دلوانے کے لئے حرمان جی بولے اے بل کے مد میں چور بالی تو کیا بربو رام کو ید میں ہرائے گا پہلے ان کے ست سیوہ کو ید میں ہرائے گا بالی بولا تب ٹھیک ہے کل کے کل نگر کے بیچو بیچ تیرہ اور میرا ید ہوگا حرمان جی نے یہ بات سوکار کر لی بالی نے نگر میں جا کر گھوشنا کروا دی کہ کل نگر کے بیچو بیچ حرمان اور بالی کا ید ہوگا اگرے دن تیار سمیے پر حرمان جی بالی سے ید کرنے اپنے گھر سے نکلنے ہی والے تھے تب ہی ان کے سامنے برحمہ جی پرکٹ ہو گئی حرمان جی نے برحمہ جی کو پرنام کیا اور بولے ہے زگت پیتہ آج مجھ جیسے ایک واندر کے گھر آپ کے پتہ آرنے کا وشہ ہی کچھ ویشیش کارن ہوگا برحمہ جی بولے ہے انجینی ست ہے شیوانش ہے پاون پتر ہے رام بھکت حرمان میرے پتر بالی کو اس کو دھنٹتہ کے لئے شما کرو اور ید کے لئے مجھ جاؤ ہنمان جی نے کہا ہے پربو بالی نے میرے بارے میں کہا ہوتا تو میں اسے شما کر دیتا پنتو اس نے میرے اراتے شریر رام کے بارے میں کہا ہے جس سے میں سہن نہیں کر سکتا اور مجھے ید کے لئے چنوٹی دی ہے جسے مجھے سکھوکار کرنا ہی ہوگا انہے تھا سارا وشو ہے بعد میں یہی بات کہے گا یہ ہنمان کائر ہے جو للکارنے والے پر ید کرنے اس لئے نہیں جاتا کیونکہ وہ ہے بلوانی یدہ اسے للکار رہا ہے تب کچھ سوچتے برحمہ جی نے کہا ٹھیک ہے ہنمان جی پر آپ اپنے ساتھ سمجھ شکتیوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں کہ اول دسویں بھا کا بل لے کر جائیں باقی بل کو یوگ دوارہ اپنے ارادھے کے چڑھنوں میں رکھ دیں ید سے آنے کی اپرانت پھر سے اسے کرہن کر لیں ہنمان جی نے برحمہ جی کی بات کا مان رکھتے ہوئے ویسے ہی کیا اور بالی سے ید کرنے نکلے اتر بالی نگر کے بیچوں بیچ ایک جگہ کو کھاڑے میں بدل دیا اور ہنمان جی سے ید کرنے کا ویاکل ہو کر بار بار ہنمان جی کو للکار رہا تھا پورا نگر اس عدبت اور دو مہائیو دھاؤں کے بیٹ ید کو دیکھنے کیلئے جمع تھا ہنمان جی جیسے ہی ید سے پر پہنچے بالی نے ہنمان کو اکھاڑے میں آنے کیلئے للکار رہا للکار سنکر جیسے ہی ہنمان جی نے ایک پاہم اکھاڑے میں رکھا ان کی عادی شکتی بالی میں چلی گئی بالی میں جیسے ہی ہنمان جی کی عادی شکتی سمائی بالی کے شریر میں بدلہ آنے لگے اس کے شریر میں طاقت کا سہلاب آ گیا بالی کا شریر بلکہ پربھاب میں فولنے لگا اس کے شریر فٹ کر کھون نکلنے لگا بالی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب ہی برحمہ جی بالی کے پاس پلکٹ ہوئے اور بولے اتر تم جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے دور اتی دور چلے جاؤ بالی کو اسی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا وہ صرف برحمہ جی کی بات کو سنا اور دوننے لگا سو میل سے جارہ دوننے کے بعد بالی تھکر گر گیا کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو سامنے برحمہ جی کو دیکھ کر بولا یہ سب کیا ہے ہنمان سے یود کرنے سے پہلے میرا شریف فٹنے کی حد تک فولنا پھر آپ کا یہاں اچانک آنا اور یہ ہے کہنا کہ وہاں جتنا دور ہو سکے چلے جاؤ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا برحمہ جی بولے پتر جب تمہارے سامنے ہنمان جی آئے تھے تو ان کا آدھا بل تم میں سما گیا تھا تب تمہیں کیسے لگا بالی نبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مرے شریف میں شکتی کی ساگر کی لہرے لے رہی ہے ایسے لگا کہ سمجھ سنسار میں میرے سے تیز کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا پر ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی لگ رہا تھا جیسے میرا شریف بھی برمہ جی بولے والی میں نے ہنمان جی کو ان کے بل کا کیول دسویں بھاگی لے کر تم سے یود کرنے کو کہا پر تم ان کے دسویں بھاگے آدھے بھل کو بھی نہیں سنبھال پائے سوچو یدی ہنمان جی اپنے سمست بل کے ساتھ تم سے یود کرنے آتے تو ان کے آدھے بل صرف تم اسی سمیں فٹ جاتے جو وہ تم سے یود کرنے کو گھر سے نکلتے اتنا سنگر بالی پسینہ پسینہ ہو گیا اور کچھ دیر بات سوچ کر بولا پربو یدی ہنمان جی کے پاس اتنی شکتیاں ہیں تو وہ اس کا اپیو کہاں کریں گے برمہ جی نے کہا ہنمان جی کبھی بھی اپنے پورے بل کا پریوگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ پوری سرشتی بھی ان کے بل کے دسویں بھاگ کو نہیں جھیل سکتی یہ سن کر بالی نے ہنمان جی کو دندوت پرنام کیا اور بولا جو ہنمان جی جن کے پاس اتھاہ بل ہوتے ہوئے بھی شانت اور رام بھجن گاتے رہتے ہیں اور ایک میں ہوں جو ان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوں اور ان کو للکا رہا تھا مجھے شما کریں اور آدم گلانی سے بھر کر بالی نے رام بھگوان کا تب کیا اور اپنے موش کا مارگ انہی سے پرابت کیا تو دوستو کیسا لگا یہ سن کر اسی لئے کہتے ہیں گھمانڈ بہت بوری چیز ہے یہاں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے اگر ہم بڑا دیکھنے چلیں گے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس سے بڑے بڑے بھی آپ کو مل جائیں گے ہر کسی سے طاقتور کوئی لئے کوئی ہوتا ہی ہے تو ہم بولتے ہیں پاون پتر ہنومان کی جی جی شری رام جی شری رام تو دوستو ہو سکتا ہے یہ جو میں نے کوئی بتایا ہے یہ اور کو بتائے کیونکہ اس طرح کی جو اتحاسی کچھ باتیں ہیں کتابوں میں لکھی نہیں ملتی اور میں سمجھ سکتا ہوں ہر ایک کے باجتہ سمجھ تو نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص اس طرح کو ڈھونڈے اور اس کو پڑھنا شروع کرے ہر کوئی اپنے کاموں میں ویست ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی نمشکار اور اگر یہ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک کی جائے گا اور سبسکرائب کی جائے گا دھنیواد سبسکرائب کی جائے گا